ہاں جی اسلام علیکم سنگیو دوستو یارو ملنگو امید کرتا ہوں سارے کے سارے دوست ایک دام چکو سا ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے دیکھیں بہت سے ایسے دوست ہیں جو وزٹ ویزا کے اوپر آ رہے ہیں یو ای کے اندر اب ان کا یہ کوسچن ہوتا ہے کہ ریٹرن ٹکٹ لازمی ہے یا ہم ڈمی کروا سکتے ہیں جتنے دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل نہیں سبسکرائب کیا سب سے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور جتنے بھی دوست ہیں سب کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ دمی ٹکٹ ہوتا کیا ہے دیکھیں دمی ٹکٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ٹریول ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو آفر کرتی ہیں کہ آپ کیونکہ جب وزٹ ویزا پہ آپ آ رہے ہیں تو آپ کو ون سائی ٹکٹ نہیں لے کے آنا ہوتا آپ کو ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے ریٹرن ٹکٹ مطلب آنے کا اور جانے کا مطلب دونوں ٹکٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے تب آپ کو یو ای کے اندر انٹری ملتی ہے اب بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار مجھے صرف انٹری کرنی ہے مجھے واپس نہیں جانا ہے مجھے یہاں پہ جاب مل رہی ہے میں نے یہاں پہ ویزا چینج کرنا ہے تو ان کو چاہیے ہوتا ہے ون سائیڈ ٹکٹ اب ٹریول ایجنسی کیا کرتی ہیں ان کو آفر کرتی ہیں کہ ایک پیکج دیتی ہیں مطلب اگر ان کو کہتی ہیں کہ بھائی اگر آپ ڈمی ٹکٹ چاہیے آپ کو تو ہم آپ کو ڈمی ٹکٹ دے دیں گے کہ کنفرمیشن ہوگی مطلب وہ ٹکٹ ہوتا ہے کنفرم مطلب آنے کا بھی کنفرم ہوتا ہے اور جانے کا بھی کنفرم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کا کوئی ہیڈک نہیں ہوتا ہیڈک کیا نہیں ہوتا آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ آ جاتا ہے آپ ٹریول کرتے ہیں جیسے ہی آپ نے یو ای کے اندر ٹریول کیا انٹر کیا تو جو ٹریول ایجنسی ہوتی ہے وہ جو واپسی کا ٹکٹ ہے اس کو کینسل کر کے جو بھی اس کی ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اچھا اس کے وہ چارجز کچھ کچھ کولیکٹ کرتے ہیں آپ سے چارجز کتنے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ سو دو سو اتنے چارجز آپ سے ایکسٹر چارج کرتے ہیں اچھا اب آپ کو سمجھ آگے کہ ڈمی ٹکٹ ہوتا کیا ہے ڈمی ٹکٹ کے اندر پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی موسٹلی لوگ یہاں پہ ٹریول کر رہے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ وزٹ وزا لیا اس کے بعد ڈمی ٹکٹ کرواتے تھے ٹریول ایجنسی سے نارمل ٹکٹ کی پرائس ہے اگر ریٹرن ٹکٹ کی میں ریٹرن ٹکٹ کی بات کرتا ہوں ریٹرن ٹکٹ کی پرائس ہے پندرہ سو دیرم ٹھیک ہے جو اگر آپ صحیح والا ٹکٹ لیتے ہیں ریٹرن ٹکٹ تو اس کی پرائس ہے پندرہ سو دیرم یہ میں سپوس کر رہا ہوں اگر آپ ڈمی ٹکٹ واپسی کا جو ہے وہ لیتے ہیں ٹریول ایجنسی سے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو پندرہ سو کی بجائے بارہ سو میں ملے تو آپ وہ تین سو بچانے کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں ابھی کے ٹائم کے اندر کیا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں دیکھو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہت سختی ہے ویزے بانتے فلائٹس بانتے یہ سب کچھ مسئلے مسائل چال رہے تھے اب یہ ساری چیزیں آہستہ ساری اوپن ہو گئی ہیں اب کیا کر رہے ہیں آپ نے اب بھی آپ نے کوشش یہ کریں اب بھی بھی کچھ ٹریول ایجنسیز آفر کر رہی ہیں ڈمی ٹکٹ کہ آپ ہم سے ڈمی ٹکٹ کروا سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے لازمی ریٹرن ٹکٹ کروائیں اچھا جو ایمریٹس ہے اور فلائی دو بھئی ہے یہ تو بھائی بلکل ڈمی ٹکٹ آپ سے ایکسپٹ کرتے ہی نہیں ہیں یہ ان کو کنفرن ریٹرن ٹکٹ چاہیے کنفرن ریٹرن ٹکٹ چاہیے ان دو ٹریول اپنا آور ائر لائن کی اوپر آپ بلکل سفر نہیں کر سکتے ڈمی ٹکٹ سکتے ہیں باقی جو ائر لائن ہیں مطبع ائر انڈیا کے اگر میں بات کروں یا بنگلہ دیش کی یا پاکستان میں پی آئی اے وغیرہ یا ائر بلو کوئی بھی مطبع ائر لائن ہے سٹل وہ ڈمی ٹکٹ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کیا کریں کہ اتنی پروبلمز کے بعد ویزے اوپن ہوئے ہیں اور آپ نے جب یو ای کے اندر آنا ہے تو بھائی دو سو تین سو کتنی بچت ہوتی ہے یار دو سو تین سو دو سو تین سو بچانے کے لیے دھرم آپ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں ہو سکتے ہیں جب آپ یہاں پہ ائر پر پہنچیں تو وہ آپ سے مطلب وہ جب چیزیں چیک کریں تو پروبلم کریئٹ ہو سکتی ہیں آپ کے لیے تو دو سو تین سو بچانے کے چکر میں آپ کیا کچھ بڑا مسئلہ ہو جائے اس سے بہتر ہے آپ پروپر پروپر ریٹرین ٹکٹ کروائیں آپ انٹر کریں جو واپسی کا ٹکٹ ہے آپ ائر لائن کے پاس جائیں اور ان کو بولیں یہ میں نے ٹکٹ کینسل کرنا ہے تو جب وہ ٹکٹ کینسل کریں گے تو ان کی جو نومینل چارجز ہوتے ہیں کینسلیشن کے وہ آپ سے چارج کریں گے باقی کی ساری جو اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کو ریٹرن کر دیں گے تو دھمی ٹکٹ کو میں بلکل پریفر نہیں کرتا پروپر ریٹرن ٹکٹ کروائیں کسی بھی فلائٹ سے کسی بھی ائر لائن سے آپ سفر کریں ریٹرن ٹکٹ کرو اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے دبیولی سرکار کو دے جازت اللہ حافظ